بسم اللہ الرحمن الرحیل صلاة و سلام على رسوله الكریم و على حاله و سخته اشمعین تبلیغ کا کام انیس سو چھو بیس میں اولنا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم شروع نظام الدین ایک چھوٹی سی مسجد تھی چھوٹی سی بستی تھی اور یہ دلی کا قبرستان تھا ہمائیوں کا مقبرہ یہی ہے اور میں دو دفعہ گیا ہوں بہت بڑا قبرستان تو اب وہ مل گئے ہوں گے نظام الدین اور دلی آپس میں پہلے کچھ فاصلہ تھا بیش میں ایک الگ بستی تھی نظام الدین اولیہ مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے والد مولا اسماعیل صاحب تھے وہ کاندلہ چھوڑ کے اور نظام الدین کی بستی میں آکر ڈیرہ لگا دیا انہوں نے پہلے میباتیوں سے دوستی لگائی وہ جو آپ نے پتہ نہیں سنے کہ نہیں ہکہ تازہ کر کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہتے ہیں آو بھئی ہکہ پیو تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جا رہے ہیں دہلی مزدوری کرنے کہا رہے ہیں کتنا پیسے لوگے کہاں دعا نے کہاں دعا نے میں دیتا ہوں اور میرے پاس مزدوری کرو تو وہ جاتے تو ان کو وضو سکھاتے ہیں نماز سکھاتے ہیں ضروریات دین سکھاتے تھے یہاں سے مواتی قوم اور اس گھرانے کا تعلق شروع ہوئے ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا محمد صاحب پہلی بیوی سے وہ تشریف فرما ہوئے تو وہ کوئی بیس برس رہے کوئی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کا انتقال ہو تو پھر مولانیہ صاحب انیس سو چھبیس میں تبلیغ کا کام شروع کیا اور بلکل نہ سمجھ میں انے والی بات تھی عوام کے بھی خواست کے بھی نہ اپنوں نے تائید کی نہ غیروں نے تائید کی کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا فکراً ذہنی طور پر اس ترتیبِ محنت کو سب نے رد کر دیا سوائے دو شخصیات ایک مفتی قفاة اللہ صاحب اور ایک مولانا حسین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وہ بھی صرف اتنا کہ بات تمہاری چھیک ہے کرے گا کون تو ان دو حضرات کی صرف ذہنی تائید تھی بس تو اللہ کو منظور تھا آخر زمانے میں دین کو زندہ کرنا اس سے پہلے جتنے دین کے کام چل رہے تھے ان میں بڑے کام دو تھے ایک مدارس اور ایک خانکاہ مدارس اور خانکاہ صرف طلب والوں کے لئے بے طلب کے لئے نہ آج کے دور میں بھی مدرسے میں کوئی گنجائش ہے نہ خانکاہ میں کوئی گنجائش جو طلب لے کر آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لئے مدرسہ میں گنجائش ہے مخصوص عمر ہے ہر عمر میں نہیں آسکتا اور تصوف میں بھی ایسے ہی ہے جو استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر طلب ہونے چاہیے تو طلب والا معاملہ وہ تھنڈا پڑ چکا تھا اور بے طلب لوگ بہت زیادہ تھا اور انگریز کی سو سال حکومت نے دین سے ویسے ہی فاصلے پیدا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا علیہ السابق کو یہ رخ سمجھا ہے کہ خود چل کے جاؤ یہ سارا کام الہام ہوا تو میواتیوں میں پہلے مہنش شروع کی ان پڑ لوگ میواتی جس جماعت کو حضرت ثانوی کے پاس بھیجا تھا مولانا صاحب نے اس کے ایک صاحب جو لمبی عمر پائی زندہ رہے میں نے ان کی زیارت کی مینجی دین محمد میواتی تھے اور ایسے دعی تھے جب وہ اللہ کو بول دے تھے نا دل ہلا رب کے رکھ دے تھے اور رہتے تھے قصور کے پاس لیکن پتوں کی تک اپنے گدھے پہ جایا کرتے تھے لاہور جاتے تھے اپنے گدھے پہ ساری جانت کی کھوتے کی سوائی ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے ان سے میں نے سونی کار پلداری تو انہوں نے بتایا کہ ہم آز ثانوی کے پاس سارے ہی اندر بڑھ گئے بڑھ گئے داخل ہو گئے تو ہندرہ بیس تھے ہم تو مہنے لے تھانوی صاحب دیکھ کیا ہمیں گھبر آگئے کون لوگ کہا جی ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو تھانوی صاحب ناراض ہوگے رحمت اللہ دین یوں سیکھا جاتا ہے وہ تو بڑے نازک مزاج تھے فوری ٹوکنا فوری تملیہ کرنا یہ ان کا ایک خاصہ تھا جونی کو تھا نہ یہ طرز عام ہو سکتا ہے نہ ہوا نہ آگے چلا وہ تو فوری پکڑا فرما تو انہوں نے سب کو ڈانٹ دیا کہ یوں دین سیکھا جاتا ہے خیر یہ میں تو چھپی رہنا تھا تو مسجد میں ڈیر گئے تو اثر کے بعد جب گشت ہوا تو اس میں تھانوی نے جستجو کے طور پر تجسس مولانا زفر احمد تھانوی الہ السنن والے ان کے بھتیجے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے ان کو قائن کے ساتھ جاؤ تو اس وقت مومی گشت میں کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ بھی کلمہ سنا دو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے تو وہ جب گشت کیا تو حضرت تھانوی کی مجلس میں روزانہ بیٹھنے والے لوگ کتنے ایسے نکلے جن کا کلمہ غلط تھا تو جب گشت کر کے واپس آئے تو زفر احمد تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ گئے مولانا شرف علی رحمت اللہ علیہ حضرت غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ آپ کے مجلس میں روزانہ بیٹھنے والوں کا کلمہ ٹھیک نہیں سو مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایسی ایک دم پریشان ہو گئے اور فوراں اٹھے اور مسجد کی طرف چلے آگے دیکھا تو وہ ہلکہ لگا ہوا تھا گشت کر کے آتے ہیں جو اندر مسجد کی بات ہوتی اور ادھر خدمت والے روٹی بنا رہے تھے سالن تو کہنے کے دیکھ کرنا اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا اسرب پھلی اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا دیوار کا مسجد کی دیوار کا سہارا لیکن یوں ٹیک لگا گیا نو کھڑا ہو گیا ہمیں دیکھنے لگا تو کافی دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا تمہارا امیر کون ہے تو ہم نے کھائی ہے تو اس کو بلائے تو اس نے مولانا ہمیں پانچ روپے دیئے پانچ روپے کہ میں تمہاری روٹی پکا نہیں سکتا گھوڑا ہو گیا ہوں یہ میری طرف سے آپ لوگ زیافت قبول کرو اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے ہمیں پانچ روپے دیئے وہ پانچ روپے میں پچاس آدمی روٹی کھا سکتے تھے دو آنے میں تو ایک آدمی کھانا کھا دیتا تھا ایک آنے کے روٹی ایک آنے کے سال اس طرح تو اللہ نے آہستہ آہستہ میواد سے کام کو نکالا اور قبولیت بخشی تو عبدالحاف صاحب رحمت اللہ علیہ یکم جنوری انیس سو چھوٹالیس نظام الدین پہنچ دہلی میں ان کی نوکری لگی تھی اور لاہور اسلامیہ کالیج سے انہوں نے بیعہ کیا تھا وہ شروع سے میزاج شطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں اللہ نے ڈالی تھی یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولنہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کر دیتا تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے عاشق حسین صاحب اور عاشق حسین انہوں نے ان کی نوکری لگوا دی دہلی تو ان کو وہاں کہنے کے مجھے ایسے پتہ چلا کہ نظام الدین میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دین سکھاتے ہیں اور چوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں اس طرح کیونکہ باتیں چل پڑی ہوں کم ان کو دیکھنے کے لئے گئے تو یکم جنوری انیس سو چوتالیس پہلا دن تھا عبدالعب صاحب کا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے اور اٹھارہ نومبر دوزہ ہزار اٹھارہ ان کا آخری دن تھا اس میں اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کرتا تو وہ ایک واقعہ ہوا استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور قبولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا جب یہ ملے مولا علیہ صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے معتقد مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جہداد چھوڑی جاگیر تھی کئی گاؤں تھے تو وہ وکیل آ کر ان سے قیرہ تھا حضرت آپ صرف عدالت میں ایک دفعہ پیش ہو جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ میں محمد اسماعیل کا بیٹا ہوں باقی سارا کام میرا اس کے بعد آپ پورے اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے اور میں ساری آپ کی جہداد چھڑوا کے آپ کو دلا دوں تو مولی علیہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے میں اپنی سوچ کا فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا مجھے نہیں چاہیے جیدہ گاؤں تھے کئی گاؤں مجھے نہیں چاہیے جیدہ تو عبداللہ صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے پہلے دن آئے نہ تبلیغ کا پتہ نہ اس محنت کا پتہ تو کہنے کہ ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہ عبداللہ تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نہ ہو کیسے مجھے خیال آئے اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں چہتر برس لگا دی چھے چھے مہینے مولا علیہ صاحب کی صحبت نصیب آخری چھ مہینے لیکن ان کے مثال تھی ابو حریرہ جیس کہ حضرت جی مولا عنام صاحب تو بچپن سے موت تک ساتھ رہے مولا سعید خان صاحب چار برس ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ہی مولا علیہ صاحب کے لمبا لمبا زمانہ صحبت کا پایا ابو علیہ صاحب نے صرف چھ ماہ پائے لیکن سب سے زیادہ مولا علیہ صاحب کی باتیں عمدل علیہ صاحب سنائے کرتے تھے مولا مولا عنام صاحب کے تو ویسی عادت بہت کم بولنے کی تھی مولا صاحب رحمت علیہ کے ساتھ میں بارہ بارس رہا عبدالعہ صاحب کے ساتھ پچاس بارس اٹھالیس سال ہو مولا علیہ صاحب کی اتنی باتیں سنائتے تھے تو مجھے حضرت ابو حریرہ یاد آجاتے تھے کہ جو آئے سب سے آخر میں آخری صحابہ میں نگر کی پروہ اور سارا دن بس منتظر رہتے تھے تو انیس سو چھوالیس یکم جنوری تو مولا علیہ صاحب رحمت علیہ کا کس مہینے میں چھ مہینہ تو جون یا مہی جون کا مہینہ تھا جب مولا علیہ صاحب کا انتقال ہوا اور مولا یوسف صاحب رحمت علیہ امیر بنے اور حیرت کی بات ہے کہ مولا یوسف صاحب رحمت علیہ امیر بننے تک انہیں تبلیغ کے کام کا شرح صدر نہیں تھا بلکہ خود فرماتے تو مجھے سو اعتراض تھے ایک اپنے باپ کے مرنے تک مجھے تبلیغ پر سو اعتراض تھے وہ علمی لائن کے آدمی تھے لکھنا پڑھنا یہ ان کا مشکلہ تھا ذوق تھا تحاوی شریف جیسی کتاب کی شرح بائیس سال کے عمر میں لکھ دی کمال کر دیا تو مولا یوسف صاحب امیر بنے تو وہ نسبت کا انتقال جو ہوتا ہے اللہ نے وہ کیا مولا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ مولا زکریہ صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ لگتا ہے مولا علیہ صاحب کا آخری وقت ہے تو اب آگے کیا ہو تو مولا زکریہ صاحب نے فرمایا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تیار نہیں ہوتا کوئی اچانک اللہ اس کی نسبت کو کسی کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس کی جگہ جگہ لے لیتا تو مولانا زگریہ صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی مولانا علیہ علیہ کی جگہ لے گا مولانا علیہ 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 کے آخری سانس ہیں اور کوئی ایک آدمی ان کی جگہ لینے والا میری نظر میں نہیں ہے لیکن جس طرح چچا جان سگھے نہیں دوسری بیوی مولانا یحیی صاحب پہلی بیوی مولانا علیہ علیہ صاحب دوسری بیوی جس طرح چچا جان نے زندگی گزاری ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور یہاں دوسری چیز ظاہر ہوگی کہ نسبت منتقل ہوگی اب جس کی طرف پہ منتقل ہوگی وہ یہ جگہ سامال لے گا تو پھر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے ان حضرات کو بلا کر فرمایا کہ انام صاحب مولانا یوسف صاحب اور مولانا اتشام الحسن صاحب یہ تین تو آپ کے خاندان کی تھے ایک تو بیٹی تھے اور تین اور تھے یہ چھے آپ کے خلفات تھے مولانا علیہ صاحب کہ مجھے ان چھے پر اعتماد ہے آپ لوگ اس کو بلانا چاہو مولانا بید اللہ سندھی کا نام آپ لوگ سنو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست ایسی دی تھی کہ وہ اس طرح بات کر دیتے تھے جیسے دیکھ کے کر رہے ہیں اس طرح کر دیتے تھے تو وہ تشریف لائے نظام الدین مولانا علیہ صاحب سے ملنے تو مولانا یوسف صاحب اس وقت تبلیغ کے مخالفت کے انتہا پر باپ سے در پردہ شدید مخالفت مولانا احتشام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تبلیغ میں سر گرم جو مسلمانوں کے پستی قواہ دیلاج ہیں تو مولانا بید اللہ سندھی تشریف لائے تو مولانا علیہ صاحب بیماری کے ایام سے تو ان کو ملانے کے لئے تھوڑ دیر انتظار تھا تو وہ برامدے میں بیٹھ گئے تو یہ دونوں حضرات آئے مولانا یوسف صاحب اور مولانا ایت شام صاحب تو انہیں پوچھا یہ کون ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے رشتے میں تو کچھ تھے ایک ایک خان تھا کہ لیں کہ یہ تو کام نہیں کرے گا یہ کام کرے گا مولانا ایت شام کی طرف اشار کر کر یہ تو کام نہیں کرے گا یہ بچہ کام کرے گا تو مولانا ایت صاحب سے پھر ان کے ملاقات ہوئی تو جو پیٹھے سون رہے تھے انہوں نے کہا مولانا عمید اللہ صندی صاحب نے یہ فرمائے تو مولانا ایت صاحب خوشی سے ایس بستر سے اچھل رہے اچھا یہ کہ اچھا کیونکہ ان کی یہ فراست مشہور تھی سارے دہلی اچھا یہ کہ تو جب مولانا علیہ صاحب کے آخری سانس تھے تو انہیں فرمایا یوسف آجا گلے ملے تو مولانا یوسف کو یوں سینے پر لٹایا اسی وقت اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور نصف اہل کی طرف منتقل ہوتی نہ اہل کی طرف ہوتی بھی نہیں جو یہ کام اٹھا کیا نسبت منتقل ہوئی کہ پھر وہ بندہ ہوئے 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 اکیس برس بولتا گیا اکیس برس اٹھارا اٹھارا گھنڈے بولتے تھے اٹھارا اٹھارا ہی شان عبدالعال صاحب میں تھی اور مولانا چانس صاحب رحمت اللہ جب مولانا یوسف صاحب کو امیر بنائے گیا تو وہ محترز ہو گیا کہ یہ تو اقربہ پرستی ہے مولانا یوسف صاحب تو تبلیغ کے خلاف تھے تو تھوڑا سا ان کو نا یہ چیز چوب ہی کہ یہ صحیح نہیں ہو لیکن مولانا یوسف صاحب کا ساتھ دیا لیکن جب مولانا نام صاحب امیر وہ نے چھان ساتھ اور تبلیغ کے خلاف رسالہ لکھا یہ شاید آپ بہت کم بچوں کو معلوم ہیں تبلیغ کے رد میں رسالہ لکھا اللہ تعالیٰ سے حسن کیا حسیرت بھی مانگو اور حسن خاتمہ بھی مانگو خیر تبلیغ کی مخالفہ سے کوئی سوہ خاتمہ نہیں ہوتا وہ اللہ سندھی والی بات کہ یہ بچہ کام نہیں کرے گا یہ کام کرے گا وہ اللہ نے ثابت کر دکھائے تو مولی علیہ صاحب کے مرمے پر عبدالعا صاحب نے نوکری سے استیفہ دیتا اور نظام الدین آ کے پڑھے گا تو ان کے باپ آئے اور مولی یوسی صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا اس کو گھر بھیجو نوکری چھوڑ دی تو مولی یوسی صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو ان کے باپ کو خوش کیا چلے گئے تو بلا کے گھر ڈٹے رو اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدال وحاب یہ عبدال وحاب تنہ ہوتا میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنیت کا رحمت اللہ جنیت کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے تو بہت اگر سارے لوگ ہون جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائیمنٹ کا جتنا میدان ہے اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی کتنے لوگ آ رہے تو باپ نے ان کو فسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولو یوسف صاحب سے انہیں کہا بہت شادی تو پروس ہونے شادی کی اور پہلی رات بی بی سے کہ مجھے ایک کام کرنا ہے جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگ نہ دی تو مجھے ماف کر لیکن اللہ لوگوں کو چھنتا ہے جب کسی کام کے لیے پھر ان کو اس ہی میں گم کر دیتا ہے ایگ آدمی کے سر پہ سہرہ ہے رائمن چار میں اس وقت نوجوان تھے ان کو آپ نے تیار کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ تو جس ٹرین میں یہ تھے ہر سٹیشن پر اسے سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنا ہے یہ جس ڈبے میں تھے یہ جب ٹرین سٹیشن پہنات تھے یا ٹوائلٹ میں چھپی جاتے تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے اور آدھے ادھر حملے کے لیے جاتے آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑے دہلی سے لاہور تک جتنے سٹیشن آئے ہر سٹیشن پر یوں ہوتا تھا یہ ٹوائلٹ میں چھپ جاتے اور این ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے آدھے ادھر کور کرو یہ ڈبا یوں اللہ نے چھپا دیا کہ وہ ادھر انہوں نے لاشیں گرا دی ادھر بھی لاشیں گرا دی اور ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے ادھر کوئی نہیں ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ادھر ہو جاتے اس ساری ریل گاڑی کٹ گئی یہ چار آدمی ہیں چند دور لاہور سٹیشن پر لٹے پٹے پہنچ تو ان کا خاندان پھل اور وان ایک جگہ ہے ایک قصبہ ہے وہاں ان کو جگہ ملی پھل اروان تو یہ اپنے والدین اپنے خاندان سارا پھل اروان تشریف لے گئے اب اکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی کیا کریں تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ چیدہ کوئی لاہور کوئی کراچی کوئی پنڈی تو یہ عبدالعہ صاحب کبھی لاہور کبھی پنڈی کبھی کراچی ملتے بھئی کچھ کرو کچھ کرو اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجرم والے اجتماع تھا رائیونڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے پیسے نہیں تھے پیدل آئے رائیونڈ سے گجرم والا بخار کے ساتھ یہ صورت حالت تو پھر یہ جب بار بار کٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے تو مولان یوسف صاحب رحمت اللہ سے پوچھا گیا ہم کیا کریں تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائیونڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے اور جگہوں پر بھی گئے لیکن یہاں زیادہ اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے تو مولان یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ دس دن مشرق کی طرف دس دن مغرب دس دن شمال دس دن جنوب چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے مشورہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہئے مو بیٹھ گئے تو مینج عبداللہ رحمت اللہ اس جماعت کے امیر بنے اور دس دن انہیں ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے چالیس دن اس چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے میواتی مینج سلیمان ان کو مینج عبداللہ رحمت اللہ نے کہا وہ حافظ تھے کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں تم بھی آجاؤ تمہیں امام بنائیں ان کا نکاح مولانا علیہ صاحب نے پڑایا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو گئے حافظ سلیمان صاحب جو باز میں رائیون مرکز کے امیر رہے 1953 سے لے کر 1990 تک تو یہ سارے چھلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے بھئی کہاں بیٹھے تو سب نے مشورہ کیا تو یہ تیب ہوا کہ رائیون میں بیٹھ تو رائیون ریل وے سٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ رازہ کشن کی طرف اس طرف دہور کی طرف نہیں تو آگے سیدھے ہاتھ ہی پلٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد اس میں ہم نے کئی دفعہ جمعرات کی جماعت لے کر گئے وہاں گزاری وہاں نے ڈیر اڈا اور مینج عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ مینج عبداللہ ہوتے تھے وہ بیمار نہیں تھے وہ حافظ سلمان صاحب فرمان لگ کہ وہ تحجد پڑھنے کے بعد زمین پیسے لوٹ پوٹ ہوتے تھے جیسے چھوٹا بچہ زید کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو یہ چند لوگ ہوتے تھے سارے میواتی ایک عبدالوحاب صاحب غیر میواتی بسی کے لوگوں نے مسجد سے نکالی دیا تو پھر انہوں نے ریلوے سٹیشن کروس کر کے قبرستان تھا اس میں ایک چھپ پر تھا کسی ملنگ چلا گیا تھا وہاں ڈیرہ ڈالی کچھ چھ مہینے وہاں رہے تو وہاں سے پھر بسی والوں نے نکال دیا تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا نکال دیا اب کیا کر کدھر دیا تو یہ جگہ جو موجودہ ہے یہ ہندووں کا شمشان مرگٹ جہاں آکے ہندو مردے جلاتے تھے یہ جگہ اس کے لئے تھی تو قریش شفی صاحب رحمت اللہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے ان کے پارڈنر تھے دین محمد صاحب دین محمد صاحب گورنل جنرل غلام محمد قائد اعظم کے بات جو بنے غلام محمد وہ ان کے قریبی رشتے دار تھے تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ علیہ سے یہ رائیمنٹ کا ٹکڑا ایل آٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے تو انیس سو اکاون میں یہ سارے پندرہ شابان کو جمع ہوئے جتنے بھی پرانے لوگ تھے چند پندرہ بیس کبھی مشورہ کرو کب مرکز بنایا کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے تو پندرہ شابان کو سب جاگے روزہ رکھا اور اس کے بعد سارے بیٹھے مشورہ ہوا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائیمن سٹیشن کے اس جذر یہ جگہ یہاں ہمیں اپنا اڈا بنانا چاہئے اور ادھر یہ جگہ الارٹ بھی ہو گئی تھی یہ عبداللہ کی طرف سے تو انہوں نے آگے دے گی تو یہاں ایک چھپر بنا لیا اور اس میں یہ سارے مل کے بیٹھ گئے ایک آون بامن نو جولائی انیس سو تری پن پہلا اجتماع تی ہوا مولانا یوسف صاحب کی آمد اور میواتیوں میں یہ شور مچ ہوا تھا کہ مولانا یوسف صاحب بار سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا وطن چھوڑنا کوئی آسام تو نہیں ہوتا ہے ایک بات چل گئی کہ مولانا یوسف صاحب لینے آرہے تو بڑا رش ہو گیا تو میواتی آئے وہ کھانا جو پکا ہو تھا وہ دے گئی اٹھا کے لئے سارے بدنظمی ہوئی یفرہ تفری ہوئی تو جب اجتماع ختم ہو تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے جمع کیا جو تھوڑے بہت تبلیغی لوگ تھے سارے میواتی تو ان میں پیان کیا کہ دیکھو بھائی آج کے بعد یہ جگہ تمہارا مرکز ہے اسے آباد کرنا ہے اس کے لئے بھوک آئے پیاس آئے بیماری آئے موت آئے کسی دنیا کے کام میں نہیں لگنا کسی کمائی کے کام میں نہیں لگنا اور اپنے آپ کو یہاں مٹا دینا ہے جو تیار ہو وہ اٹھے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت پھر کہ کوئی کسی کو ترغیب نہ دے جس نے کھڑے ہونا ہے اپنی زمانداری پر کھڑے تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا وہ محمد عبدالوحاد رحمت اللہ سب سے پہلے کھڑے پھر ان کے ساتھ حفظ سلیمان صاحب مینجی عبدالرحمان صاحب مینجی نور محمد صاحب مینجی اسماعیل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے باقی نام سنے ہیں دیکھا کوئی اور مینجی عبدالرحمان کو مردہ دیکھا ہے زندہ نہیں دیکھا ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اپنے گاؤں میں تھے ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے بیمار بہت ہو گئے تھے تو ان کی میت کو لائے گیا مرکز میں جنازے کے تو میں نے اس دن ان کی زیارت کی وہ بڑے کشف و کرامات والے تھے مینجی عبدالرحمان تو ان کے عجیب و غریب کس سے مشہور تھے تو عبدالرحم صاحب نے کھڑے ہو جو کھڑا ہوتا تو اس کو آگے بلاتے کہ میں کسی کام میں نہیں لگوں گا سوائے اس مرکز کی آبادی اور تبلیغ کے بھوک آئے گی پرداشت کروں گا پیاس آئے گی پرداشت کروں گا بیماری آئے گی پرداشت کروں گا کسی کام میں نہیں لگوں گا یہ دہروا کر الگ باہر بٹھا جاتے مولانا کی نظر پڑی مینجی محراب رحمت اللہ اللہ وہ مشتاق صاحب رحمت اللہ ہوتے تھے ہمارے مقیمین میں سے آپ نے نام سنو گا دیکھا بھی ہوگا ان کو تیار کر رہے تم نام دو تم مولانا یوسی صاحب کی نظر پڑھ رہی انہیں اتنے زور سے ڈانٹا مینجی محراب کہ میں نے پہلے نہیں کہا کسی کو تیار نہیں کر نہیں کل جب بھوک آئے گی تو پھر یہ تمہیں گالیاں دے گا کہ مجھے اس نے پھنسا دیا کوئی کسی کو تیار نہیں تو اٹھار آدمی کھڑے انیس میں آدمی بھائی مشتاق صاحب بنے دو سال کے بعد انیس سو پچپن میں یہ کراچی میں ہوتے انیس سو پچپن میں یہ کراچی چھوڑ کر یہ بھی رائے ان لوگوں نے اس کشتی کو کھینچا پھر اس میں جو موت تک یہیں پڑے رہے وہ میاں جی نور محمد میاں جی اسمائی حافظ سلیمان میاں جی عبداللہ مشتاق صاحب عبدالواف صاحب میاں جی عبدالرشید میاں جی عبدالرشید نابینا تھے جنہوں نے زندگی دی نابینا تھے اور مسجد کے ایسے جیسے یہ کونہ تھا مسجد کا پرانی اس کونے میں ان کا بستر ہوتا تھا طالب علم مہینہ مہینہ کی ڈیوٹی سے ان کو کھانا پہنچ آتے تھے باقی ہر جگہ مرکز میں آنا جانا وہ اپنی لاتھی سے کرتے تھے کسی ان کو سہاری کی ضرور نہیں ہوتی تھی عبدالعاف صاحب کو تحجد میں اٹھایا کرتے تھے ایک دفعہ میں طالب علم برامدے میں سوئے تھے اور میں برامدے میں تھا تو اے عبدالوحاب اٹھ جا اے عبدالوحاب اٹھ جا وہ آکے ان کو تحجد میں اٹھایا کرتے کبھی آجا اے عبدالوحاب سال کے لئے تیار ہوں نکت ابھی بھیج مجھے نابی نہ ہونے کی پروانہ کر میں سال لگاؤں گا یہ ان کی بات ہے تو بچوں ان اٹھارہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قربان ہوئے وہ عبدالوحاب صاحب